سب سے پہلے میری طرف سے پیار بھارا آداب اسلام علیکم سواکت ہے نیو ولاگ میں امید کرتا ہوں کہ آپ صاحب ٹھیک ہوں گے موسم کی بات کروں تو موسم بہت ہی سوانا ہے آکاش بالکل صاف ہے بیچ بیچ میں بادل ہے آج مجھے ویڈیو شوٹ کرنے کے لئے موقع نہیں ملا کومنیٹی پوشٹ پر جو کمنٹس آئے ہیں آج ان کا جواب دیا جائے گا میرے ساتھ انڈ تک بنے رہے ہیں پہلا کمنٹس آیا ہے ناظرین ہمارے بنی ویلی کے رہنے والے ہیں بنی ٹائگر ان کا ولاگ ہے ولاگیں کرتے ہیں میری سپورٹ کرتے رہتے ہیں تو پہلا کمنٹس میں ابھی پڑھ رہا ہوں وقت سے لڑ کر جو نصیب بدل دے وقت سے لڑ کر جو نصیب بدل دے انسان وہی جو اپنی تقدیر بدل دے کیا بات ہے یہ ان کا شعر ہے تو انہوں نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ جمع کشمیر میں ہمارے یہ مارل مشروم ہوتے ہیں اس کے ساسا اور بھی چیزیں ہوتی ہیں بڑی تعریف کی انہوں نے ہماری بنی ویلی کی اور میری بارے میں بھی لکھا ہے کہ میں آپ کو فل سپورٹ بھی کرتا ہوں کروں گا بھی دوسرا یہ لکھا ہے انہوں نے کہ ہماری بنی ویلی تورس پلی جگہ ہے خوبصور گارڈ گفت جگہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بنی ٹائگر ان کا چینل کا نام ہے بھائی جان آپ نے جو تفصیل سے لکھا ہے میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے بھر بھی آپ نے جو لکھا ہے بڑے قیمتی ورڈ ہے بہت بہت شکریہ آگے آنے والے جتنے ویڈیو ہیں آپ کے کمنٹس اسی طرح آنے چاہیے تھینکیو آپ کا ناظرین اگلا کمنٹس میں پڑھتا ہوں جاوید یہ آج کل ہمارچال پردیش میں کام کرنے کے لئے چلے گئے ہیں ان کے چہرے پر ہر وقت مسکرات رہتی ہے اور ہنسنے کے فن ان کے بہت بہت زبردست ان کا حال چال بھی پوچھو تب بھی آگے سے ہنسے گئے بھلا مسکرات ہیں جہاں کہیں بھی ہیں خوش رہیں آباد رہیں اسی طرح مجھے یہ کمنٹس کرتے رہیں یہ بھرموتا ویلیج کے رہنے والے ہیں آرون کمہار یہ پتھان کوٹ کے رہنے والے ہیں پنجاب کے انہوں نے وہاں سے مجھے کمنٹس کیا ہے تفصیل تو نہیں لکھی ہے اتنا ضرور لکھا ہے کہ میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں بہت بہت شکریہ آگے آنے والے ویڈیو میں آپ ضرور تفصیل بھی لکھیں گے تاکہ لوگ آپ کی کمنٹس کو پڑھیں آپ کے علاقے میں کیا کیا ہے گرم علاقہ ہے کون سی فصلیں بنتی ہیں کون سے فروٹ ہوتے ہیں تینکیو ایک کمنٹس آیا ہے پنج سے پنج سے ویسے بہت کمنٹس آ رہا ہے میرے لئے انہوں نے لکھا ہے کہ میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے پنج میں بھی ایسے ایسی سبزیاں تیار ہوتی ہیں گچیاں تیار ہوتی ہیں جو کہ آپ نے دکھائی ہیں یہاں ایک کمنٹس آیا ہے دسٹکڈوڑا تحسل بھادروہ سے ستیا سسٹر ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کو روزے مبارک سیم ٹو یو سسٹر آپ کو بھی بہت بہت مبارک انہوں نے لکھا ہے کہ میں آپ کی ویڈیو دیکھتی رہتے ہوں بہت بہت شکریہ آپ میری ویڈیو واج کرتے رہتے ہیں تھینک یو کہ بھدروہ میں کوئی ایسی مشہور چیز ہے جو فیمس ہو وہ ضرور لکھیں آپ دوسری کمیٹس میں تاکہ ان کو پتا چلے کہ بھدروہ ایک بہت ہی تورس پر جگہ ہے کونسی جگہ جہاں پر تورس جانا چاہتے ہیں وہ چیز آپ ضرور لکھیں کہ فلانی جگہ فلانی جگہ بہت خوبصور جگہ ہے اب میں ایک کمیٹس پڑھنے والا ہوں یہ آیا ہے ڈسٹرک چمبہ سلونی کے رہنے والے ہیں تیسی سلونی کے رہنے والے ہیں ستیش لالحال جی انہوں نے لکھا ہے کہ میں آپ کی ویڈیو بڑی انٹریسٹنگ سے بڑی دلچسپی سے دیکھتا رہتا ہوں آپ بہت ہی اچھا بلاگ بناتے ہیں ستیش لالحال جی آپ اپنے چمبہ کے بارے میں بھی ضرور لکھیں یا ہماری ویڈیو میں جو ویڈیو میں بناتا ہے اس کے بارے میں آپ کونسا پارٹ ایسا اچھا لگتا ہے اس کے بارے میں بھی کمیٹس ضرور لکھیں بہت بہت شکریہ ستیش لالحال جی اگلا کمیٹس میں پڑھتا ہوں یہ میرے بھنجے ہیں محمد امین بارد صاحب ان کے والد صاحب میرے جی 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 ہیں ان کے لئے ضرور آپ دعائیں کریں کیونکہ وہ بیمار رہتے ہیں جتنے میں میرے سبسکرائبر ہیں اس کے علاوہ جو ویڈیو دیکھتے ہیں ان کے لئے دعائیں ضرور کریں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے میرے جی 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 ہیں جن کا نام دنیا جانتی ہیں بڑا فیمس تھا مشہور تھا ہر جگہ لوگوں کی کام آتے تھے محمد عمردین بٹ جی اگر میری بات سنتے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں میرے بھنجے نے میرے لئے مبارک بات دی ہے کہ آپ کے چالی ہزار سے اباؤ جو سبسکرائبر ہو گئے ہیں سیم ٹو یو آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہے سپورٹ بہت کرتے ہیں آباد صاحب اسی طرح سپورٹ کرتے رہے ہیں اللہ آپ کو صحت دے اگلا کمنٹس میں پڑھتا ہوں میرے بھائی جاں مزفر وانی جی جو کہ جینڈ کے پولیس میں رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں لکھا ہے کہ جو جنگل میں آپ نے انسیکٹ دکھایا تھا اس کو ہم وچروڈو ہی کہتے ہیں ویسے سیم ٹو سیم بات ملتی ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے یہ انسیکٹ کا نام لیا اگلا کمنٹس میں پڑھتا ہوں میں نے اچھی جانکاری دیئے ہیں میرے بھائی جاں نے نام یہاں پر تو نہیں ہے انہوں نے لکھا ہے جیسے میں نے کہا تھا کنڈی کہتے ہیں ہم جو جنگلوں میں ہوتی ہے بہت تیسٹی سبزی بنتی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ سپونج انگلش میں اسے کہتے ہیں سپونج مشروع جو انہوں نے جانکاری دیئے ہیں اسی طرح وہ جانکاری ہمیں ضرور دیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے بہت بہت شکریہ بھائی جا اگلا کمنٹس میں پڑھتا ہوں یہ کمنٹس آئی جسٹر کٹھوا سے سیٹی سے یہ رہتے ہیں چھے کلومیٹر دور بیسک وہاں کا نام لکھا ہے انہوں نے رہنے والے یہ بھلیس کے یہ لکھتے ہیں کہ کہ میں آپ کی ویڈیو جو ہیں دیکھتا رہتا ہوں بہت بہت شکریہ جناب آپ نے بڑے اچھی تفصیل سے لکھا ہے اسی طرح آپ میری سپورٹ کرتے رہے ہیں دات دیتے رہے ہیں اور بھلیس کے بارے میں ضرور لکھیں تاکہ لوگوں کو جانکاری ملے کے بھلیس کیسا ہے اگلا کمنٹس میں پڑھتا ہوں پنش سے آیا ہے آج پنش سے بہت ہی کمنٹس آئے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ میں پنش مندھار کلابن سے رہنے والا ہوں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ انہیں دعائیں لکھئے ہیں میرے لئے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کو بھی اللہ سلامت رکھے سب کو رکھے جنہیں بھی دنیا ہیں سب کو اچھی رکھے اچھے سے رہیں بھائچارہ رہے آپس میں محبتیں رہیں آپس میں اگلا کمنٹس پڑھتا ہوں میں یہ ہمارے بنی کے رہنے والے ہیں پینچائد یہ ہے سندرون کے رہنے والے ہیں انہوں نے لکھا ہے I am جسون سنگھ فرام سندرون I am big fan سر تھینکیو سر کہ آپ میرے فین ہیں کیا بات ہے آپ ضرور لکھیں کہ آپ کے سندرون میں ویسے میں نے زیادہ تار جنگل لکھے ہیں بہت خوصور جنگل ہیں پہاڑ ہیں ندی ایک چھوٹی سی ہے اس کے بارے میں ضرور لکھیں شکریہ اگلا کمنٹس میں پڑھتا ہوں یہ کمنٹس آیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ میرا نام جو ہے جاوید ملک ہے یہ رہنے والے ہیں شکاری مہور دسٹک ریاسی کے رہنے والے کہہ رہے ہیں کہ آج پہلی تفہ میں آپ کی ویڈیو واج کر رہا ہوں اور مجھے بہت اچھی لگی تھینکیو بھائی آپ ریاسی کے بارے میں ضرور لکھیں یا میری ویڈیو میں جو آپ کو پسند آتا ہے وہ ضرور لکھیں تاکہ لوگوں کو جانکاری ملے تھینکیو بھائی جان اگلا کمنٹس پڑھتا ہوں یہ ہماچل پردیش کا ہے ڈسٹک چمبا یہ میرے بڑے فین ہیں مجھ سے بڑے ہیں میں ان کی رسپیٹ کرتا ہوں مدن گھائی جی تو انہوں نے لکھا ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں ہماچل میں کنڈی اچھی بات ہوئی کہ عام لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ نہیں سیم ٹو سیم بھاشا ہماری ملتی ہے ہماچل کی اور ہمارے بنی ویلی کی ہمارے جمو کشمیر کی تو یہ کمنٹس لکھتے رہتے ہیں میری ویڈیو پرانی سی پرانی ان کو بھی واج کرتے رہتے ہیں اگلا کمنٹس میں پڑھتا ہوں یہ پونش سے آیا ہے پھر انہوں لکھا ہے کہ ہم کھنڈر کہتے ہیں پونش میں مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کنڈی کو ہی لکھا ہوگا کھنڈر اپنے اپنے نام اسی سیمٹ اسے ملتا ہے نام تو آپ ضرور لکھیں اپنے علاقے کے بارے میں کہ آپ کا علاقہ کیسا ہے کیا چیز مشہور ہے یا میری ویڈیو میں کونسی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے وہ ضرور لکھیں تینکیو بھائی جان ایک سسٹر لکھتی ہے رکسانہ لون انہوں نے لکھا ہے کہ جو میں نے انسیکٹ کے بارے میں لکھا تھا انہوں نے لکھا ہے کہ چچڑا چچڑ وغیرہ ہم کہتے ہیں ویسے ٹھیک ہے چچڑ بھی کہتے ہیں کوئی چچڑ بھی کہتا ہے کوئی ہم بھیچروڑ کہتے ہیں اسے ہی کیوں ہی جنگلی ہوتا ہے کہ چچڑا اور اس میں کافی آنتر ہے سیمٹو سیم اسے نام ٹھیک ہے جو بھی کہا ہے تینکیو اگلا کمیٹس میں پڑھتا ہوں مناور حسین یہ لکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں گھراد گھراد مجھے لگتا ہے بھیچروڑ کو ہی کہتے ہوں گے ضرور اپنے اپنے علاقے کے حساب سے نام رکھے ہیں اچھے ہیں تاکہ آمروں کو پتا چلے گھراد لکھا ہے انہوں نے تینکیو ارجن سنگھ جو کہ تحصیل بھدروہ سے مجھے کمیٹس کرتے ہیں بتا ہوں کیا ریٹ ہے ابھی تو گچھیاں بھی اتنی فصل بھی نہیں ہے ابھی لوگوں نے لائی بھی نہیں اتنی کہ پہلے ریٹ ابھی کہاں ابھی ایک مہینے کے بعد ہی پتا چلے گا ریٹ کا یہ بھدروہ کے رہنے والے جب بھی ریٹ کا پتا چلے گا میں ضرور آپ کو پتا دے دوں گا بہت بہت شکریہ ایم کملاک ہے انہوں نے یہ نام نہیں لکھا میں کہاں سے ہوں یہ ضرور لکھا ہے کہ چچڑی جو میں نے انسیکٹ کے بارے میں لکھا تھا بھیچروڑ انہوں نے چچڑی لکھا ہے ویسے سیم ٹو سیم نام ہے اس میں کوئی شاکر نہیں تھینکیو اگلا کمیٹس میں پڑھتا ہوں یہ ہے پہاڑی کلچر کلاب بنی یہ رہنے والے ہیں جسون سنگھ ان کا نام ہے فرام سندرون ایم بیگ فین تھینکیو سر بہت بہت شکریہ آپ کا میرے فین ہیں سندرین کے بارے میں ضرور لکھیں تاکہ لوگوں کو پتا جائیں ایک کمیٹس آیا ہے کشمیر سے ان کا نام ہے عادل نظیر بہت بہت شکریہ یہ میری ویڈیو واج کرتے ہیں بڑے دور دراز ہے کشمیر کشمیر سے کمیٹس آیا ہے وہ کشمیر کے بارے میں ضرور لکھیں آج کل کیا چلا رہا ہے کشمیر میں کون سی ورائیٹیز یا کون سی ایسے فروٹ ہیں جو کشمیر کے پاپولر ہیں وہ ضرور لکھیں کمیٹس میں یا میری ویڈیو میں کیا آپ کو پسند آتا ہے وہ بھی ضرور لکھیں ناظرین میں سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے جن کا نام لیا یا جن کا نام نہیں لیا بہت بہت شکریہ سب کا آپ کمیٹس میں ضرور لکھیں کہ میری ویڈیو میں آپ کو کیا پسند آیا یا آپ کے علاقے میں مشہور کیا چیزیں تاکہ لوگوں کو پتا چلتا ہے جتنے بھی میرے سبسکرائبر ہیں ہندو مسلم سکھ حسائی سب کو میری طرف سے سلوٹ ہیں خوش رہیں عباد رہیں اسی طرح میری سپورٹ کرتے رہیں جو آپ کو ویڈیو میں پسند آتا ہے تفصیل سے کمیٹس لکھئے یا اپنے علاقے میں کیا مشہور چیزیں اس کو بھی لکھئے اب ویڈیو کو کرتے اینڈ لائکس کمنٹس ویڈیو کو شیئر کریں ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے شکریہ خدا حافظ